موڈی کی حرصہ سرائیاں جگھسائیوں کا باعث بن گئیں بنگلدیش بنانے کے لیے بھارت کی مجرومانہ شمولیت موڈی کا اعتراف بنگلدیش کا دورہ موڈی کو لے بیٹھا بنگلدیش میں شدیر احتجاج کا سلسلہ جاری گیارہ جانے نگل گیا سینکھرو زخمی تفصیل جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کا دو روزہ دورہ بنگلدیش بڑے پیمانے پر احتجاج اور ریلیوں میں گرا رہا اب تک گیارہ معصوم لوگ جان کی بازی ہار گئے جبکہ بیسیوں زخمی ہوئے ہیں تیسرے روز بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی وزیراعظم بنگلدیش کے وجود سے متعلق بھارت کی مجرمانہ شمولیت اور اپنی حرزہ سرائیوں کے باعث جگھنسائیاں سمیٹ رہے ہیں نریندر موڈی کے دورہ بنگلدیش کے پہلے دن نماز جمعہ کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا ریلیوں میں موڈی دہشتگرد موڈی واپس جاؤ اور امہ ایک ہے کہ پلیکارز کی برسات نے موڈی کے پسی نے چھڑا دیئے 26 مارچ کو بنگلدیش کے پچاسویں قومی دن کے موقع پر موڈی کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدوق کیا گیا تھا موڈی کے جانب سے بنگلدیش کی تحریک میں شمولیت کا اقرار بھارت کی پاکستان کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کا اعتراف بھی ہے موڈی کا پری تقریر میں یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت بنگلدیش بنانے کے لیے سرگرم رہا بھارتی سیاسدان ششی تھرور نے موڈی کے اعتراف جرم کو شدید حرف تنقید بنایا بدقسمتی سے ہندوستان کے گرد و نوامے بسنے والی اقوام اور ملک اپنے ہمسائے کو نہیں بدل سکتے اور ہندوستان اپنی مکروح حرکتوں سے روزے اول سے ہی خطے میں بد امنی اور انتشار پھلانے کے ساتھ ساتھ ہندو طوا کے نظریات پر عمل پیرا ہے بھارت کی یہ روش کسی طور پر بھی امن کے مفاد میں نہیں دنیا کی بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار مقبوضہ کشمیر کی سلکتی وادی سے آسام تک ریاستی بربریت کی زندہ مثال ہے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اپنی روش ترک کرے آسم رزوان پاکستان ڈیلیوی نیوز اسلام آباد